آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے پہلی مرتبہ عمران خان اور پاکستان کی مقتدرہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب پہلی بار کھل کر بیانات کا تبادلہ ہوا ہے عمران خان نے اس سے پہلے بھی اڈیالا جیل میں باتیں کی بہت سی باتیں کی لیکن دس اس دی فرس ٹائم کہ عمران خان نے اڈیالا جیل سے ایک بیان دیا اور فوری طور پر عمران خان کے اس بیان پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور یہ سٹیٹمنٹ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز کی زینت بنا دی گئی ہے بریکنگ نیوز اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرو اور مقتدرہ نے جو رسپانس دیا ہے وہ رسپانس بہت دو ٹوک ہے اور اس رسپانس کے اندر کھا گیا ہے کہ تسلی رکھیں سب کچھ ہوگا اور پوئی دنیا دیکھے گی ہم کیا کریں گے یعنی اس وقت بازابتہ طور پر کشیدگی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے کشیدگی اس قدر آگے ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی ہزاروں کلومیٹر پیچھے رہ چکا ہے ایک ایسے وقت پہ جب پاکستان کی ملٹری اسٹابلشمنٹ ایک طرف ہے اس کے پلڑے میں حکومت کا وزن ہے اس کے پلڑے میں کچھ ججز کا وزن ہے باقی جوڈیشری ایک سائیڈ پہ ہے ایک طرف پاکستان کے اندر جوڈیشل اسٹابلشمنٹ ورسز ملٹری اسٹابلشمنٹ چل رہا ہے عدلیہ ورسز مقتدرہ کا محاذ چل رہا ہے اب ایک جو محاذ کھلا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈیالا جیل میں عمران خان صاحب نے آج آرمی چیف کا ذکر بھی کیا اور آج بازابتہ طور پہ پاکستان کی فوج کی طرف سے پاکستان کی مقتدرہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی ہے ہماری لائف ٹرانسمیشن جاری ہے جن لوگوں نے ابھی جوائن کی ہے ان سے یہ درخواست ہے چونکہ فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے ہم آپ کے سامنے وہ خبریں رکھتے ہیں جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا سینسر کر دیتا ہے اور فائر وال کے اثر کے ذریعے ہماری بات زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے یہی فائر وال کا مقصد ہے یہ اثر آپ نے زائل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں لائک تو آپ نے کرنا ہی ہے اس ویڈیو کو کومنٹس جتنے زیادہ کریں گے فائر وال کا اثر ٹوٹے گا ووٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کچھ بہت بڑی اپنیٹس عدالتی محاصل سے بھی ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں لیکن اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ امران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے دی گئی سٹیٹمنٹ اور پاکستان کی مقدرہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے اس کا جواب جواب الجواب کا سلسلہ پہلی مرتبہ چل پڑا ہے جو کہ حالات کی سنگینی حالات کی کشیدگی صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے مستقبل میں کس طرح سے پاکستان کی مقدرہ ٹف ٹائم اب مزید دینے جا رہی ہے امران خان صاحب کو فیض حمید کے ایریسٹ کے بعد معاملات کس طرح سے اب واپسی کی طرف نہیں بلکہ آگے کی طرف ہی بڑھیں گے اور آگے جنگ ہے آگے لڑائی ہے آگے محاضر آئی ہے آگے کھلم کھلا اب ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ وار ہے اس چیز کا اب ہمیں آج کی ہپننگز کے بعد ادراک ہو چکا ہے بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں عدالتی محاضر سے بھی ہمیں بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں جو کہ لائیو بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے امران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں بہت بڑا موف کھیلا ہے بانی چیمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت فوجی تحویل میں ہیں کوٹ مارشل کی کارروائی ان کے خلاف چل رہی ہے فیض حمید صاحب اس وقت زیر عطاب ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں فیض حمید کے اوپر ریٹائمنٹ کے بعد پاکستان کی فوج میں بغاوت پر اکسانیں سازش کرنے اور نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے امران خان کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کرنے کے سنگین ترین الزامات فیض حمید صاحب کی اوپر ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزامات ثابت ہو چکی ہیں تو اب ان الزامات پر فیض حمید کو بہت جلد سزا دی جائے گی دو برگیڈیرز اور ایک کرنل بھی ہیں ان دو برگیڈیرز میں سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایک برگیڈیر اپروور یا وٹنس جسے وعدہ ماف گواہ کا جاتا ہے وہ بھی بن سکتا ہے لیکن امران خان صاحب نے نہلے پر دہلا مارا ہے اور امران خان صاحب نے سابق ڈی جی آئی سائی لفٹن جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے اس امران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر پاکستان کی مقدرہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جواب دیا ہے اور جواب کے اندر جو ٹون ہے کہ امران خان ہوتا کون ہے اس طرح کا کوئی مطالبہ کرنے والا اور اس سب کے اندر امران خان صاحب کے حوالے سے مقدرہ کا موقف جو ہے وہ بہت خطرناک بھی ہے امران خان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں ڈیالا جیل مسحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے امران خان صاحب نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے اور اس اوپن ٹرائل کے اندر پاکستان کے میڈیا کو کبرج تک رسائی دی جائے امران خان نے کہا کہ فیض حمید کی اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز آ رہی ہے امران خان صاحب نے یہاں تک یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھے بھی آپ مجھے بھی اوپن ٹرائل کے اندر لے کر جائیں اور میرا فیض حمید کے ساتھ کوئی گٹ جوڑ ہے تو وہ بھی منظر عام پر لائیں اچھا ایک چیز یاد رکھے گا فیض حمید ایک ریٹائر فوجی ہیں اور ان کے اوپر آرمی ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو فوج جو ہے وہ ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کارروائی کر رہی ہے لیکن اس سب کے اندر یہ ایک بہت بڑا اور انپریسیڈنٹڈ مطالبہ اس سے پہلے کسی نے فوج کو انٹرنل معاملات کو پبلکلی لائیو ٹیلیکاسٹ کرنے یا اوپن ٹرائل کرنے کے حوالے سے آج تک پاکستان کی فوج فوج کو کسی نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ فوج سے اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی میرا جنرل فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ ڈی جی آئیس آئے اور میں وزیر عاظم پاکستان تھا جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے یقین مانے میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اولو اب یہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور یہ بات کی جاری ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو فیض حمید ہیں ان کے حق میں دلائل دینے شروع کر دی ہیں اس طرح کی چیزیں اولو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل فیض حمید کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں قومی راز بار آئیں گے یہ لوکل مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہے اوپن ٹرائل سے دنیا کے سامنے حقائق آ جائیں گے مجھے معلوم ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں بلکہ فیض حمید کا فیصلہ بند کمرے میں کریں گے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بریکنگ نیوز ہے اچھا اب اس کا جواب مقتدرہ کی طرف سے جس طرح سے دیا گیا ہے وہ ٹون بھی آپ نے سمجھنی ہے اور اچھا خاصا خطرناک ٹون کے اندر پاکستان کے تمام پر میڈیا چینلز کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو ہم بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اب تک کی بہت بڑی خبر اس وقت آ چکی ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز کے اوپر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک ہی خبر ورڈ بائی ورڈ چلائی جا رہی ہے تو یہ ظاہری بات ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک رد عمل ہے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی یہ سٹیٹمنٹ جو اس وقت سیکیورٹی ذرائع نے جاری کروائی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر دے فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں انہیں میں بتا دوں کہ اس وقت صورتحال گمبیر سے گمبیر تر ہو نہیں رہی بلکہ ہو چکی ہے حالات کشیدگی سے آگے بڑھ چکے ہیں اور کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کی مختدرہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع انہوں نے پاکستان کے تمام تر میڈیا چانلز کو بغیر ویٹ کیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جارہا ہے کہ باخبر سیکیورٹی ذرائع کا بانی پی ٹی آئی کہ فیض حمید سے متعلق بیان پر رد عمل بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ورڈز دیکھئے گا بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا پھر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ ان کا اوپن ٹرائل ہی ہوگا یہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر جب ہم بانی پی ٹی آئی کو لے کے آئیں گے اور اگر وہ اس معاملے کے اندر آئے تو ان کا اوپن ٹرائل ہوگا ٹرائل اوپن ہوا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کیا کرواتا رہا اب یہ ٹون آپ نے دیکھنی ہے سیکیورٹی ذرائع کی اس سب کے اندر یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت تشویشناک ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے با خبر سیکیورٹی ذرائع نے بانی پی ٹی آئی امران خان کے فیض عمید سے متعلق بیان پر رد عمل دیا ہے پاکستان کے تمام تر میڈیا چانلز پر امران خان صاحب کے بیان کو تو اس طریقے سے بریکنگ نیوز نہیں بنایا گیا اسے سینسر کیا جارہا ہے میں پورا بیان آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن اس سیکیورٹی ذرائع کی سٹیٹمنٹ کو پاکستان کے تمام تر میڈیا چانلز کی اوپر خبروں کی زینت بنا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے بتانے والا کہ فیض عمید کا ٹرائل اوپن کوٹ میں ہوگا یا نہیں بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ ٹرائل اوپن ہی ہوگا ٹرائل اوپن ہوا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا اور کیا کرواتا رہا یہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پر چیز دیکھی جا رہی ہے بہت تشویشناک ڈیویلپمنٹ ہے اس وقت صورتحال گمبیر ہو چکی ہے بلکہ عمران خان صاحب سے آج صحافی نے پوچھا کہ کس نے آپ کی گرفتاری کا آرڈر کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو رینجرز کو کنٹرول کرتا ہے رینجرز جس کے انڈر آتے ہیں نمبر ون تو صحافی نے پوچھا کہ رینجرز کو جو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام بتائیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بادشاہ ہے جو سوپر کنگ ہے جو کنگ کے اوپر بیٹھا ہوا کنگ ہے یعنی کہ وزیراعظم کے اوپر بیٹھا ہوا نمبر ون اب یہ ایک بڑی عام ترین اور تشویشناک ڈیویلپمنٹ ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے پہلے تو خان صاحب کے حوالے سے اشارے میں یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے اب سے پہلے بریکنگ نیوز آئی ہے ہمیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں اندر سے خبر آئی ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کیا جائے گا چاہے آپ اس کو انفرمیشن کہیں یا ڈس انفرمیشن اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار نمبر ون ہوں گے کیونکہ انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے بہت تشویشناک اپنیٹس ہیں عمران خان صاحب نے جنرل فیض امید کے اپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پوری دنیا دیکھیں میڈیا کو رسائی دے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ کون کیا کرتا رہا سیکیورٹی ذرائع کا اس سب کے اوپر سخت ترین رد عمل اب سے کچھ دیر پہلے آ چکا ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی سخت ترین بیان جاری کیا اور انہوں نے سیدھے طریقے سے کہا ہے کہ نمبر وان جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ہوتا کون ہے ہمیں بتانے والا کہ فیض امید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا اوپن کورٹ میں نہیں ہوگا ٹرائل اوپن ہوا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ عمران خان کیا کرتا رہا عمران خان کیا کرواتا رہا بہت تشویشنات ترین اپنیٹس ہیں جن لوگوں نے ہمیں جوائن کی ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ معاملات پہ کر لینے چاہیے یا صلح کر لینی چاہیے یا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے یہ بھی کومنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے گا اس وقت صورتحال ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز میرے پاس محصول ہو چکی ہے اسلامواد ہائی کورٹ سے بادی چیئمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کی اور نیب دستاویزات فرامی کی درخواست منظور ہو گئی ہے معاملہ کیا ہے نیب اکام نے آج سے چار سال پہلے اپریل دوہزار بیس میں القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ فراہم کر دیا ہے القادر ٹرسٹ کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس عمران خان صاحب کے خلاف بنایا گیا تھا یہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف ابھی بھی چل رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے اسلام ادائی کورٹ کے دو دبنگ ترین ججز کے سامنے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس میں عمران خان صاحب نکال کہ چار سال پہلے نیب نے جو یہ کیس بند کیا تھا جو ان کی اپنی میٹنگ تھی اس میٹنگ کا ڈیٹا دے کیونکہ اسی میں میری بے گناہی کے ثبوت ہیں اور وہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں تو وہ چیز بھی آ جا چکی ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان نے قاضی فائزیسہ کو سرپرائز دیا نونلی کو ایک سیٹ واپس نہیں ہوئی جبکہ نو مہی کے واقعات کے معاملے کے اوپر دو لوگوں کی زمانت کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر من اللہ نے آج جو ریمارکس دیئے ہیں کہ اس بندے کی وہاں پر موقع پر موجودگی کے ثبوت کیا ہیں جسٹس اتر من اللہ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا سوال اٹھا دیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کی جوڈیشری برسس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو چل رہا ہے میچ لیکن اس سب کے اندر جو بڑی اور اہم ترین اور دبنگ ترین خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے والے سے آپ کو بریکنگ نیوز سے ہم آگاہ کر رہے ہیں ہماری لائف ٹرانسمیشن جاری ہے فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے لیکن ہم اپنے حصے کی شما جلاتے رہیں گے زیادہ سے زیادہ واتس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں تاکہ فائر وال کا اثر ٹوٹ سکے عمران خان صاحب نے فیض عمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹین جنرل ریٹائرڈ فیض عمید کے اوپن ٹرائل کا عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جنرل فیض عمید کا اوپن ٹرائل ہو اس میں میڈیا کو رسائی دی جائے تاکہ دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے میڈیا کو کوریج کی رسائی دی جائے فیض عمید کے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے عمران خان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ فیض عمید کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نیاشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے فیض عمید کا معاملہ لوکل ہے اور فیض عمید کا معاملہ سیاسی ہے تو یہ منظر عام پر لائے جائے پوری قوم اس کے حوالے سے چیزیں دیکھیں خان صاحب کل یہ بات کر چکے کہ فیض عمید والا ڈراما رچایا گیا یہ لفظ خان صاحب نے استعمال کیے فیض عمید کے ایرسٹ کے لیے کہ یہ ڈراما ہے مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے مجھے اور میری اہلیہ کو تقلیف دینے کے لیے اور ہمیں ہمارے لیے پرابلمز کرنے میں اب باقمر سیکیورٹی ذرائع نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے فیض عمید سے متعلق بیان پر رب عمل دیا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کال ہوتا ہے بتانے والا کہ فیض عمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ یہ ٹرائل اوپن ہی ہوگا ٹرائل اوپن ہوا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا رہا اور کیا کرواتا رہا فیض عمید کے خلاف ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے یہ عمران خان کا مطالبہ تھا پاکستان کی مقتنرہ کی طرف سے بہت سخت ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت کلیارٹی کے ساتھ اور اس سب کے اندر اس وقت پاکستان کے تمام تر میڈیا چانلز کی اوپر اسے بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا جا رہا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو رد عمل دیا گیا ہے بلکہ اس سب کے اندر میں ٹی وی چانلز کے جو ٹی وی چانلز ہیں ان کے تھامنلز دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے کہ جی اوپن ٹرائل پوری دنیا کو پتا چلے کہ عمران خان کیا کرتے رہے پاک فوج کا سخت رد عمل پی ٹی آئی کے حلقوں میں صفے ماتم پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یہ وہ یہ ساری چیزیں اس سے بس میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہو وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کر سکتے ہیں اس معاملے کی امپورٹنس کا امدازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی سیریس سیٹویشن اس وقت کریئٹ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں